آگے پڑھیں گے اس بیچ بڑے خبر جہاں دلی کے مقی منتری آرون کے جیوال کی کوٹ میں پیشی ہوگی ای ڈی کی ٹیم سی ام کے جیوال کو لے کر نکلی ہے راہو زیونی کورٹ میں کرے گی پیش سنیتا کی جیوال بھی راہو زیونی کورٹ پہنچی ہیں اس وقت کی بڑے اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہے جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی کے مقی منتری آرون کے جیوال کو ای ڈی راہو زیونی کورٹ میں پیش کرے گی جہاں اب نکل چکی ہے ایڈی مکھیالے سے سنیتا کیجیوال بھی راوز ایونی کوڈ پوخت چکی ہیں بڑے خبر اب تک پہنچا رہے ہیں ایڈی کی ٹیم سی ایم کیجیوال کے ساتھ نکلی ہے راوز ایونی کوڈ بھی کیجیوال کی آج پیشی ہوگی سنیتا کیجیوال بھی راوز ایونی کوڈ پوخت چکی ہے اب سنوائی میں دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ سامنے آتا ہے یہاں پر دلی کے مکھی منتری ایونی کے جیوال کو راحت ملے گی یا پھر نئی یا پھر ایڈی کی طرف سے اور ریمانڈ کی مانگ کی جا سکتی ہے تو تمام بڑے سوال بھی خڑے ہو رہے لیکن اس بھی سنیتا کیجیوال کوڈ بہت چکی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی ریا فون لائن پر جڑی ہوئی ہے ریا کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پاری جہاں بتایا جوارہا ہے کہ ایڈی کی ٹیم دلی کے مکھی منتری ایونی کے جیوال کو کوڈ کے لیے لے کر نکل چکی ہے بلکل لیکھیں دی اپال صاحب پہ آج ایک اپریل کو جو ایون کے جیوال ہے ان کی ایڈی کی جو کسٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ان کو کوڈ کے لیے روانہ کیا گیا ہے حالانکہ اگر بات کریں تو پہلے اس سے پہلے جو ایڈی ہے انہوں نے اٹھائیس اپریل کی ریمانڈ مانگی تھی اور اس کے بعد انہیں جو ایک اپریل ہے یعنی کی آج کی ریمانڈ ملی تھی اور دونوں ہی جو ریمانڈ ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیکن آگے شرامیتی ماملے میں آپ جو ایڈی ہے وہ ان کی نیایک جو ہراست ہے اس کی مانگ کر سکتی ہے کیونکہ اروند کے جیوال آپ دیکھیں گی تو ان پر شرامیتی یعنی کی آپ کرنی تھی جو ماملہ ہے اس میں جاچ پٹال جو ہے وہ ایڈی کی اور سے کی جارہی ہے حالانکہ اگر آپساری گروپ سے دیکھیں گے تو جو کسٹیڈی میں رکھنے کا سمیہ ہوتا ہے ایڈی کے پاس وہ تقریباً بارہ سے چودہ دن کا ہی ہوتا ہے جو کی انترال پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب آگے جو ایڈی ہے وہ اروند کے جیوال کے لیے نئے خراست کی مانگ پورٹ میں کر سکتی ہے حالانکہ اروند کے جیوال کی جو کسٹیڈی ہے اس کو لے کر لگاتار جو آماندی پارٹی کے تمام نیتا ہیں ان میں شروعات سے ہی روش بنا ہوا ہے اور اگر ابھی بات کرے تو کہیں نہ کہیں پر آماندی پارٹی مکھالے پر اس کو لے کر حلچل بھی جو ہے وہ بھی شروعات ہو چکی ہے اس کی بھی ہم نے کیونکہ ابھی وہاں پر دیکھا کہ کافی زیادہ جو بیریکیٹ ہیں اور جو سرکشابل ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ اب اگر وہ نیای خراست میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر آماندی پارٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ کمزور ہوتی نظر آئے گی اور ایسے میں جیسے کہ آماندی پارٹی نے شروعات سے ہی یہ کہا ہے کیونکہ یہ چناو کا سمیہ ہے اور چناو کے سمیہ میں اسی پارٹی کے مکھیا کو یعنی کی کیونکہ آروند کے جیوال نہ صرف وہ مکھیاں ہیں سیم ہیں بلکہ آماندی پارٹی کا چہرہ ہے تو کہیں نہ کہیں پر پارٹی جو ہے وہ اگر نیای خراست میں چلے جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ بلکل ہے کہیں کہ مشکلیں ضرور بڑھتی نظر آئیں گے آم آدمی پارٹی کے اور طرح مام جو آروپ پتہ روپے وہ بھی لگتے ہوئے صاف طور سے نظر آ رہے ہیں اور بی جو پی پر بھی آم آدمی پارٹی نشوانہ آروند کے جیوال کی گرفتاری کو لے کر ساتھ رہے فلال تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا